اسلام علیکم دوستو اردو ورلڈ فیک میں خوش آمدید انسان نے خشکی اور آبی زخائر کو پلاسٹک سے آلودہ کرنا شروع کر دیا ہے جو اب ہر طرح کے نقصانات کی وجہ بن رہا ہے اب سائنسدانوں نے پلاسٹک نگلنے والے جنوروں کے اموات یا مرز کو پہلی مرتبہ ایک نام دیا ہے جسے پلاسٹک کوسس کہا جا رہا ہے ہم جانتے ہیں کہ پلاسٹک کی تھیلیاں کچھوں سے لے کر وہیل تک کو ہلاک کر رہی ہیں لا تعداد مردہ آبی پرندوں کے پیٹ پلاسٹک سے پرے ملے ہیں یہاں تک کہ کئی پرندے بھوک میں پلاسٹک نگل جاتے ہیں اور اس کے نوکیلے ٹکڑے ان کے بدن کو بھی چھید رہے ہیں لیکن انسان اشرف المخلوقات ہونے کا باوجود محول دشمن پلاسٹک کو ترک کرنے پر آمادہ نہیں ماہرین کے مطابق ہر قسم کے غزائی چکر میں شامل بارہ سو سے زائد انوا کے جنور پلاسٹک سے متاثر ہو رہے ہیں اگرچہ زائد مقدار کا پلاسٹک ان کے لیے جان لیوا ضرور ہے لیکن اس کی معمولی مقدار کے جنوروں پر ہونے والے اثرات کا متعلیہ کیا جا رہا ہے اور حتمی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا پل حال پہلا مرض پلاسٹک کوسس کے نام سے سامنے آ گیا ہے جس میں پلاسٹک نگلنے والے جنوروں کے اندر اس سے خراش اور زخم پیدا ہوتے ہیں اور وہ جلد یا بدیر موت کا شکار ہو رہے ہیں اس زمن میں آسٹرین کے ماہرین اور لندن میں واقعہ نیچرل ہسٹری میوزیوم سے تعلق رکھنے والے ماہرین نے درجنوں مردہ پرندوں کے آپریشن کیے ہیں انہوں نے دیکھا کہ پلاسٹک سے میدن نظام حازمہ اور یہاں تک کہ اطراف کے گوشت بھی متاثر ہو رہے ہیں اور اسی کیفیت کو پلاسٹک کوسس کا نام دیا گیا ہے یہاں تک کہ ایک سمندری بگلے کے پیٹ میں پلاسٹک کے دو سو دو ٹکڑے بھی ملے ہیں اس سے قبل کوئلے کی کان میں سیلیکون سے متاثرہ افراد کے لیے ہم سیلیکو لائسس کا نام اختیار کر چکے ہیں اور اسی کے وزن پر پلاسٹک کوسس کا لفظ بنایا گیا ہے اور اسی کے وزن پر پلاسٹک کوسس کا لفظ بنایا ہے